دوستو نمشکار آج ہم لوگ آئے ہیں بیہار کے ایک بہت بڑے سٹیٹ ہولڈرز کے چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ چیزیں جو اتحاسک دشتی سے بہت ہی مہتپون آج ہم لوگ راجہ بہادور رگوبنش پرساد سنگھ جی کے جو کرسیلا سٹیٹ کے زمیندار ہوا کرتے تھے اور جن کا جن 1895 اسوی میں ہوا تھا وہ دیکھنے آئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو جو ٹائٹل ملا تھا راجہ بہادور اور بعد میں یہ ریجیکٹ کر دیئے تھے یہ ٹائٹل کو یہ ان فیور آف رائے بہادور جب ان کو ملا تھا تو بہت ہی اتحاسک چیزیں یہاں ہیں اس جگہ پہ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے رگوبنش پرساد جی کے بارے میں کہ یہ لارجسٹ لینڈ ڈونر ہوا کرتے تھے جو بینوہ بھابے جی کا بھودان مومنٹ ہوا تھا اور قریب چار ہزار اکڑ لینڈ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا اور بہت سے سکول کالیج انہوں نے بنوایا ہاسپیٹل کورسیلا میں آج ہم ان کے یہاں جو دیکھنے آئے ہیں وہ ان کے پرائیویٹ پلینز اور گاڑی کو جو بی ایم ڈبلو گاڑی ان دنوں ہوا کرتی تھی تو وہ دیکھنے آئے ہیں آئیے ادھر سے ہم چلتے ہیں اور ایک شیڈ میں ابھی بھی جو ابشیش ہیں وہ پڑھا ہوا ہے اور ان کے شادی جو ہے وہ رانی سمپاپتی دیوی سے ہوا تھا اور ان کے ایک ایشو ہیں اب دیش کمار سنگھ جی جو ایم پی ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو ابشیش ہے یہ ہم لوگ دیکھنے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ان دنوں کا جو پلین کا افشیش ہے وہ اور ان کے گاڑیوں کا افشیش یہاں رکھا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ہی رئیس ہوا کرتے ہوں گے یہ لوگ جو اپنا پرائیویٹ پلینز رکھتے تھے اور آج جججر ستھی میں اور یہ جو چیز ہے اب دیکھئے یہ رکھی ہوئی ہے اور اسٹیٹ جو ہے بہت سے کارنوں کے کارن جو ہے یہ ستھیتی میں آ گیا ہے ان کا یہ چیز تو ایک شیڈ کے اندر اب یہ شیڈ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے اور میں پھر بتا دوں ہم لوگ پرسیلا سٹیٹ کے چیزوں کو دیکھنے یہاں آئے ہیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جو بیہار سرکار ہے وی آئی پیس کو آنے لے جانے کے لیے ان سے پلین بھی لیا کرتی تھی ایک زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ہی بڑے پیمانے پر زندگی کو جیتے تھے اس وقت جو اس قدر اپنے پرائیویٹ پلینز کا کلیکشن اور وی ایم ڈبلو کا کلیکشن رکھا کرتے تھے کرسیلا سٹیٹ کے راجہ صاحب تو یہ دیکھئے یہ میں یہی بول رہا تھا کہ اگر یہ فورن ہوتا یا بیدیش ہوتا تو ان چیزوں کو بہتر حالت میں سنجو کے رکھتی سرکار تاکہ لوگ دیکھ سکے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اب شیش ہیں اور بڑا ہی دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ ان اتحاسک چیزوں کو جنہیں سنجو کے رکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو اس طرح بدحالی کے اس میں اب دیکھئے اور یہ شیڈ اور یہی پلین کی بات کر رہا تھا اور یہ گاڑیا تو دوستو یہ ہے کرسیلا سٹیٹ کا وہ اب شیش جسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور اتحاسک چشتی سے بہت ہی محتپون چیزیں ہیں یہ سب چیزیں تو آج میں کرسیلا سے اور میں ایک چیز اور یہ بتا دوں کہ میں اس میں محل کا ویڈیو اس لئے نہیں جوڑا کہ محل کا ویڈیو بنانے کے لئے مجھے پرمیشن کی ضرورت ہوگی اور یہ دیکھئے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو وہ انشج ہیں ان سے پرمیشن لینے کا اور کبھی آپ لوگوں کو اپنے چینل کے مادہم سے کرسیلا سٹیٹ کا جو محل ہے وہ بھی میں دکھاؤں کیونکہ اس میں مورتیاں میں نے دیکھا باہر میں ہیں چار مورتیاں لگی ہوئی ہیں محل کے باہر بڑا ہی خوبصورت محل ہے کرسیلا سٹیٹ کا لیکن چونکہ ٹائوے ٹونڈ ہے تو بینا پرمیشن کے بینا عزازت کے اور چونکہ یہ ایک ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے دیا آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا ڈسکور بھاگلپور ویت راجہ بوس میں اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو دیکھتے رہے آج کرسیلا سٹیٹ سے میں راجہ بوس آپ کے لئے موسیقی 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 موسیقی